بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدے سامنے کرم گدشترات پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی جس طرح ایک ڈیڑھ گھنڈے کے اندر اندر پورے پاکستان میں ایک خلچل سی پیدا ہوئی بارہ بجے سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی تھی ائرپورٹس یا جو بڑی بڑی پاکستان کی کونسٹیوشنل امارتیں ہیں ان پر جو حالات ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے لیکن اہم بات چیہ ہے کہ پاکستان کے تمام دشمنوں کی ایک ایک موو پر نظر تھی اور وہ بقاعدہ اپنی عوام کو اس پر رپورٹ کر رہے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح ایسا پروپیگنڈا بھی پھلایا جا رہا تھا جسے سن کر اور دیکھ کر آپ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے دشمن پاکستان کے خلاف کس حد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور گزشتہ رات جب پاکستان میں ایک سیاسی توفان بربا تھا اس میں وہ اپنے کیسے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان اور فوج کو لڑوانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا لیکن اچھا ہوا کہ ادارے آپس میں نہیں ٹکرائے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور بھارتیوں ہی کی زبانی وہ کہانی سناتے ہیں جسے دیکھ کر سن کر آپ اپنی ہنسی نہیں روپائیں گے کہ پاکستان میں سادشیں کرنے کے لیے کس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے شاکھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور اس بیچ بڑی کبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جسے کہ ابھی آپ ڈاکٹر آمجاد آیوب مرزا کو کہتے ہوئے سن رہے تھے اسلام آباد کی سڑکوں پر چھے ٹین کتارے گئے ہیں اور جو سنکٹ ہے پاکستان میں وہ لگاتار گہراتا جارہا اس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر سینہ آئی ہے چھے ٹین کتارے گئے ہیں یہ ابھی اپنی ڈاکٹر آمجاد آیوب مرزا کو کہتے ہوئے سنا پلٹیکل اینلیسٹ ہیں ان کے سورسز یہ جانتاری دے رہے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر چھے ٹینکس کو اتارا گیا ہے جی جی میں ابھی میرے پاس ابھی میرے پاس ایک اور خبر آئی ہے آرمی ٹرکس آن اسلام آباد مین روڈ چھے ٹینک جو ہیں سکس ٹینکس ایف نائن سیکٹر اسلام آباد فاتمہ جنہ پارک کے نزدیق پہنچ چکے ہیں کوبرا ہیلیکاپٹرز آر سلائن پر سلام آباد ٹو آوری ملیٹری انٹیلیجنس فور زیرو ایڈ انٹیلیجنس بیٹیلین پارلی ہمڈ ہے پر لیٹیلیجنس بیٹیلیوہ اس وقت سنتحار ہے اور باجوہ جو ہے وہ اس نے اپنی فارڈ ڈپلائی کر رہا ہے ٹرپل ون برگیڈ جو کسی بھی مارشلالہ سے پہلے کو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ٹرپل ون برگیڈ جو ہے اس کو اہائی ایلرٹ پر اکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب مانا جائے اس کا کیا مطلب مانا جائے کیا پاکستان ایک بات پھر سے مارشلالہ کی طرف بڑھ رہا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ باجوہ یہ پریشر ڈالے کے لیے کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور عمران خان کے اوپر کہ تمہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا تم آج رات کو ہی ووٹ آف نو کانسپیڈنس پہ ووٹنگ کروا ہو نہیں تو یہ فوج کھڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سمیت ڈپٹی سپیکر سپیکر اور پریزرینڈ بھی یہ سارے جو یہ گلپار ہو جائیں گے سینہ بھی جو ہے اس کی موجودگی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے ڈوکرر امجد ایو مرزا بات پہلی ہو جی کیا اس کا مطلب جو کرائیسز ہے جو پلٹیکل کرائیسز لگ رہا تھا اب وہ اور زیادہ گہرہ ہو گیا ہے دیکھیں عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ آرمی کے اندر جو سیکشن تالبان کو سپورٹ کرتا ہے جو سیکشن تحریکِ طالبان کو سپورٹ کرتا ہے اور آرمی کا وہ سیکشن جو کشمیر میں آتگواد کو سپورٹ کرتا ہے وہ سیکشن جو ہے عمران خان کا سپورٹر ہے جنرل باجوا اور کچھ تھوڑے سے جو کور کمانڈر ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ حالات کو بہتر کرنے اور امریکہ کے ساتھ دوستی کو تو اب عمران خان اس کو کھینچ رہا ہے ووٹ آس نو کانٹس کے سیشن کو اور اس سارے پروسس کو تاکہ آرمی کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیسیف جو اس وقت اس وقت جو ہمیں ڈیویجن نظر آ رہی ہے سرفیس پہ وہ بالکل نیچے تک جا کے چیر پھال کر آگ دے فوج کو اور فوج کا جو پرو عمران خان سیکشن ہے وہ باجوا کے خلاف کو کرے تو یہ بھی ممکن ہے کہ باجوا کو کو کر کے ختم کروایا جائے اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ جرنل ساہر شمشاد مرزا جو کشمیر کی کور کے کمانڈر ہیں جو کشمیر میں برگیڈز اور کورز کام کر رہی ہیں وہ سلام آباد پہنچ گئے ہیں کشمیر سے پہنچ گئے ہیں وہ واپس سلام آباد اپنی وہاں سے جگہ چھوڑ گئے تو اس وقت بہت کرائیسید ہے ایک طرف عمران خان کی کیابلیٹی میٹنگ چاہ رہی ہے ایک طرف جی ایس کیو میں میٹنگ چاہ رہی ہے جی جی امپورٹن انفرمیشن ڈاکٹر امجد ایوب مرزا آپ اس وقت دے رہے ہیں اور کیا انفرمیشن آپ کے سورسز کے حوالے سے آپ کے پاس ہے جو آپ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں گے دیکھیں اس وقت تو جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اب میں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مجھے کہیں سے ٹینک کی تصاویر اور جو ٹرکس جا آ جا رہے ہیں ان کی تصاویر بھیجی جائیں یا ویڈیو بنا کے بھیجی جائیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے کچھ کامیابی ہوتی ہے یا نہیں لیکن اس وقت یہ ہے کہ چھیٹ ہیں ایپ نائن سیکل میں اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں کوبرا ہیلیکوپٹر ٹو آورلی فلائی کر رہا ہے اسلام آباد پہ ملیٹری انٹیلیجنس کی فور او ایٹ انٹیلیجنس بٹیلین پارلیمنٹ لوجز کے باہر پہنچ چکی ہے لاہور پشاور موٹر وے یعنی پورا موٹر وے جو لاہور سے افغانستان تک جو پشاور ہے وہاں تک وہ فوج کے کنٹرول میں ہیں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ بھی اس وقت فوج کی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ذریعے کنٹرول میں یہ کشمیر کو لے کر آپ نے ابھی کشمیر کا ذکر کیا وہ ڈیٹیلز آپ شئے کر پائیں گے کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ جو جو ٹین کور ہے نا پنڈی کی یہ کشمیر کو بھی ڈیل کرتی ہے اور اس وقت کشمیر میں بارہ برگیٹس فورس موجود ہے پاکستان کی اور کشمیر کے اندر میجر اپنا لیٹنٹ جنرل ساہر شمشاد کو کور کمانڈر بنایا گیا تھا اور ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ انہوں نے سپرنگ افنسیب اور سمر افنسیب کو پلان کرنا ہے جس کے نتیجے میں لاشت منت انہوں نے راولہ کورٹ میں فریڈم برگیٹ 313 تین سو تیرہ فریڈم برگیٹ اورگنائز کروائی تھی اور دس ہزار نئے جہادی انہوں نے ریکروٹ کرنے کا اعلان کیا تین سو تیرہ فریڈم برگیٹ